موسیقی 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 دو طریقی بیماریاں ہوتی ہیں ایک کو ہم بلتے ہیں acute اور ایک کو ہم بلتے ہیں chronic chronic بیماری وہ ہوتی ہے جو ایک مریض لمبے عرضے تک جاتا ہے مانو آرثرائٹس ہے جس کو ہم سندی بات کہتے ہیں تھائیرویڈ ہے ہائپرٹینشن ہے ڈائیبیٹیز ہے chronic bronchitis مطلب بار 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 infections ہونا بار بار immunity لو ہونا تو ان بیماریوں میں ہمیں تھوڑا وقت لگتا ہے کیونکہ ہماری دوائیوں سے ہم وہ بیماریوں کو کنٹرول نہیں کرتے ہم وہ بیماریوں کو جڑ سے اکھارتے ہیں کیا بات ہے تو ہم جب وہ بیماری کو جڑ سے اکھارتے ہیں تو اس کا کتنا سمیں لگے گا وہ depend کرتا ہے وہ بیماری پیشنٹ کتنے ٹائم سے سفر کر رہا ہے مانو اگر کوئی پیشنٹ چھ سال سے سفر کر رہا ہے استما اٹلیس ایک تو سال جائے گا پر اس کے بعد he will be free from استما اور on the contrary جو chronic acute بیماری ہے مطلب خاسی ہے بکھار ہے ڈائیڈیا ہے ان بیماریوں میں ہمیپیتی بہت فاسٹ ہے classical ہمیپیتی بہت فاسٹ ہے تو یہ تو تو یہ تو معاف کیجئے گا دوستو تو یہ تو جو بات اور یہ جو میت تھا یہ آپ نے ہم سبھی کا توڑ دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کافی سارے لوگوں کے من میں جو یہ دھول جمی تھی کہ بھائی ہمیپیتی میں بہت لمبا علاج چلتا ہے تو اس کے پیچھے کا جو ریزن ہے وہ بھی اب سبھی کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیپیتی جو ہے وہ صرف کنٹرول کرنے کا کام نہیں کرتی بلکہ وہ بیماری کو جرسی ہٹا دیتی ہے تو اور بھی بہت ساری جو میتھ ہیں جو بھرانتیاں ہیں وہ مجھے لگتا ہے آپ آج ہمارے سب دوست کریں گی اور باتوں کے ساتھ ساتھ ہم تھامے رہیں گے سنگیت کا دامن تو سنتے ہیں آپ کی پسند پر کیارکرم کا یہ پہلا گیت ہمت کمار کے آواز نہیں ہی گی تب ہی آپ سن رہے تھے سولواسان سرم سے دوستو آپ سن رہے ہیں کرکم ہماری صحت اور آج اس کرکم ہی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شیلی شرما ڈاکٹر ایک میتھ تو آپ نے ہمارا دور کر دیا ہے اور اب دوسرا جو میتھ ہے وہ یہ کہ لوگوں کو لگتا ہے کئی سارے لوگوں کو لگتا ہے مطلب جب ہم بات بھی کرتے ہیں آپس میں دوسروں دوستوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ تو کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ ہومی پیتھی دوائیوں میں سٹیرویڈ ہوتا ہے اب آپ بتائیے کہ یہ کتنا سچ ہے اور کتنا جو یہ میرا فیوریٹ کوششن ہے بکرز روز مجھے کوئی نہ کوئی ایک نیا پیشن یہ کوششن پوچھتا ہے سو میں میرے پیشن کو ایک بات کہتی ہوں ہومیوپیتک میڈیسن میں سٹیرویڈ نہیں ہوتا پرسنلی اگر کوئی بھی ڈاکٹر بھلے وہ کوئی بھی پروفیشن کا ہو use کرے that's a different ہومیوپیتی میں after maybe 10 days 15 days دھیرے دھیرے آرام ہوتا ہے so absolutely یہ آپ خودی دول مول سا جج کر سکتے ہو کہ اگر سٹیرویڈ ہے تو اگلے در نو پین and if نو سٹیرویڈ انہوں گئی پروپرلی things will come down گراچولی دھیرے دھیرے اور اب دوائیوں کی بات چلی ہے تو side effects کی بات میں پوچھنا چاہوں گی کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہومیوپیتی کی میڈیسنس آپ نے لے لی چلی اگر اگر اس نے اثر نہیں کیا تو کم سے کم اس میں وہ side effects بھی نہیں ہوں گے تو کیا ہومیوپیتی کے کوئی side effects نہیں ہوتے یا ہوتے ہیں again یہ ایک پارشل ٹھوٹ ہے پروپر کلاسیکل ہومیوپیتی اگر آپ لیتے ہو یا آپ اپنے ڈاکٹر سے لیتے ہو تو ان میڈیسنس کا کوئی بھی side effects نہیں ہے کلاسیکل ہومیوپیتی یہ مطلب پیشنٹ جب ایک دکٹر کے پاس آتا ہے اب وہ دکٹر پیشنٹ کی دیتے study کرتا ہے اس کے mental emotional status اس کے physical status اس کے disease کے بارے میں and the doctor tries to hunt پیشنٹ کا کونسیتوشن اس کا پسنالیٹی type تو وہ ٹائپ of treatment میں there are no side effects but at the counter آج ہومیوپیتی پیٹن آویلیبل ہے جیسے ہم ہومیوپیتی کف سرپ لے لیتے ہے ہومیوپیتی کونسیتوشن ہومیوپیتی کومیوپیتی 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 کامیوپیتی 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 اور وہ میشو side effects تو یہ جو آپ نے بات کہی کہ جو یہ کف سرپ یا یا اسی طریقے جو دوسری چیزیں ہیں جو کاؤنٹر پر easily available ہیں تو کئی بار لوگوں کو لگتا ہے کہ چلی ہومیوپیتی ہے تو side effects نہیں ہوگا اور وہ جا کر بس نام بتا کر کے لے لیتے ہیں تو ایسا کرنا کتنا غلط ہے کافی غلط ہے کیونکہ ہومیوپیتی کا جو سدھانت ہے یا پرنسپل ہے مطلب دس پیشنٹ اگر میرے پاس آرثریٹس لے کے آئیں گے یا دس پیشنٹ فیور لے کے آئیں گے ان سب دس پیشنٹ کو میک الگ میڈیسن دوں گی اور ہو سکتا ہے دس پیشنٹ الگ بیماری لے کے آئے ان کو سیم میڈیسن رہیں گی تو پیشنٹ 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 بیماری سکتا ہے ان کو الگ دوائی ملے اور دس لوگوں کو الگ بیماری ہو سکتا ہے سیم پیشنٹ جیسے پیشنٹ 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 بیماری بلکل تو اسی لیے آپ چاہے ہمیشہ اپنی شروطان کو یہی ایڈوائی دیتے ہیں کہ آپ کو جو بھی بیماری ہے یا آپ کے من میں جو بھی سوال ہے اپنی سیحت سے لے کر کے تو آپ جائیے اپنے ڈاکٹر سے بات کیجئے اور جب وہ کہیں کہ آپ کو یہ دوائی لینے چاہیے تب ہی دوائی لیجی اپنی مرضی سے بس پچھلی بار موسیقی موسیقی بارو سارٹ موسیقی 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 دوکٹر شیلی میرا اگلا جو سوال ہے اور یا یوں کہنا چاہیے کہ جو اگلی جو بھانتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہومی پیتھی میڈیسنز اگر آپ لینا شروع کرتے ہیں تو بہت زیادہ کھان پان میں آپ کو پرہیس کرنا پڑے گا جیسے ہیگ آپ نہیں کھا سکتے نہیں تو شاید دوائیاں اثر نہیں کچھ بات نہیں اگین یہ ایک میت ہے ریگلر جو ہم دائیت عوائد عدوائز کرتے ہیں پیشنس کو اس کے دیزیز کو ریلیٹی کرتے ہیں اور کچھ پیشنس میں کہتے ہیں کہ آپ کوفی کیجئے کچھ ٹائم کے لئے میبی فر 15 days or 20 days ایسا میجر ہنگ کیجئے کاندہ لسون کچھ 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 اور اب پھر سے ایک بار دوائیوں کی طرف ہومیوپیتھی دوائیوں کی طرف لے جاتی ان سوال کو کی کیا ہومیوپیتھی دوائیوں کو دوسری دوائی یعنی کہ اگر کسی کی الوپیتھی کوئی دوائی چل رہی ہے تو کیا اس کے ساتھ لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا ہے یا ہنڈرڈ پسند لیا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں کا کام کرنے کا طریقہ تو کتنے پیشنٹ دردتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ہمیوپیتھ اور ہماری سب دوائیاں بن کر دے گا نہیں ایک پروپر ہمیوپیتھ دوکٹر آپ کی کوئی دوائیاں ترن بن نہیں کرے گا کیونکہ آپ کی دوائیاں کافی سالوں سے لیتے آرہی ہوں اون دو کانٹری وہ کیا کرے گا آپ کو ہمیوپیتھ میڈیسن شروع کر کے آپ کی ڈیزیز کو کیور کرنے لگے گا وہ وہ آپ کی بوڈی کو سٹرونگ کرے گا اور گراجولی وہ میڈیسن کو تیپر کرے گا پر دیر سام لائیف سیویگ میڈیسن کو لینی ہی ہم کبھی بولتے نہیں سٹرون کرنے کو جی اور اب جب دوائیوں کی بات چلی ہے تو یہ بھی بتا دی جی کہ ہومیوپیتھی جو دوائیاں ہوتی ہے مطلب سبھی کے من میں آ جاتی ہے وہ سفید رنگ جو گولی ہوتی ہے اسے لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کو لینے کا کریک طریقہ ہے آپ گولیوں کو اپنے جیب کے اوپر یا جیب کے نیچے رکھئے اور جب وہ آپ میڈیسن لیتے ہو 20 منٹس پہلے اور 20 منٹس بعد میں کچھ نہیں لینا ہے اس کا بھی کارن ہے کیونکہ جو ہومی بیتک میڈیسن سے وہ آپ کے تنگ سے ایبزورب ہوتی ہیں سو ہم پیشن کو بولتے ہے کہ لیٹ گیٹ ایبزورب اس کو ایک دیس منٹ جانے دو لیٹ گیٹ ایبزورب وہ ایبزورب ہوکے میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے مجھ کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہوں اور میسج کرنے کے لیے آپ ہمارا نمبر نوٹ کریے آپ ہمیں واتس سکتے ہیں 810 837 1001 1 پھر پتا دیتی ہوں 810 837 1001 اور آپ اپنے سوال Dr. شیلی شرما سے پوچ سکتے ہیں اور فیلحال میں سنواتی ہوں اگلا گیت Dr. شیلی شرما کی پسند پر میں کیڈنی سیسٹ کا ٹریٹمنٹ ہے یس ہمیوپیتی میں کیڈنی سسٹ کا ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے آپ کو اچھے کلاسکل بھمیتات کو پروچ کرنا پڑے گا اور جب وہ پیشنٹ آپ کی پسند لے کی سٹاڈی کر کے ان ڈیپ ٹریٹمنٹ دے گا دن یور بوڈی میرے ریزول ویور سسٹ آتمات کی مجھے لگتا ہے لیس چاوڑی جی آپ کو اپنی سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور ڈاکٹر آپ نے بات کہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ ٹنڈنسی بریک کرتی ہے تو ذرا اسے سمجھائیے اوکے ٹنڈنسی مطلب کیا ہوتا ایک چیز سٹون ہوا اگین وہ سٹون ٹھیک ہو گیا وہ پھر سٹون آیا یا ایک پیشنٹ دوائی شروع کر رہا ہے آسطرما کے لئے وہ ٹھیک ہوتا ہے اس کو ٹھیک ٹھیک ہوتی ہے ہارڈ ڈیزیز تو ڈیزیز ٹرائیل کرتی ہے ایک آرگن ٹو آرگن یا تو ڈیزیز ایک ہی آرگن میں بار بار آتی ہے تو ہومیپیتی یہاں پر کیا کرتا ہے آپ کی بار کی جو تینڈنسی ہے اس کو سنوڈ ہارا جاتا ہے اور ایسا ہی کچھ سوال جو ابھی آپ نے بتایا جس جواب جو بتایا ہے ایک سوال پوچھا ہے ہمیں لکھنو اتر پردیش سے یہ ہمارے شروطہ ہیں سنیل وشوکرما اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہومیپیتی میڈیسن جو ہے وہ مریض کو ٹھیک کیسے کرتی ہے ہومیپیتی میڈیسن مریض کو ٹھیک نہیں کرتی مریض جب ہومیپیتی میڈیسن لیتا ہے تو اپنے آپ ٹھیک ہوتا ہے یہ دو بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک پیشن کو کٹ لگ جاتا ہے تو ہم اوپر سوفرامیسن لگاتے ہے تو سوفرامیسن ہیل نہیں کرتا وہ سکن خود ہیل ہوتا ہے ویسے ہی ہماری بڈی کے اندر بیماری ہوتی ہے جب وہ بڈی اس بیماری کو ہیل کرنا یا بھول جاتی ہے یا نہیں کر پاتی ہے ہومیپیتی آکے وہ آپ کی بڈی کی ہیلنگ سسٹم کو سٹیمیلیٹ کرتی ہے اور آپ کی بڈی کو سیل فیلنگ موڈ پہ لاتی ہے اور وہ تو ہی سمبھو ہے اگر ہم پیشن کا ڈیٹیل ہسٹری لیں گے اس کا منٹل سٹیٹ اس کا ایموشنل سٹیٹ وہ کس کس دور سے گزرا ہے سائکولوجکل ایموشنل یا فیزیکل ڈیزیز کا سٹیٹ وہ سب کا سٹیڈی کر جب ہم دوائی دیتے ہیں تو ہم یہ سمبھو کر سکتے ہیں اور آپ کی اس بات میں میں ایک بات اسی لئے جوڑنا چاہوں گی کہ اس لئے دوستو یہ بہت ضروری ہے کہ جب کبھی آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور خاص سور سے جب اگر آپ کسی ہومے پیتھ ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو بینہ ججک اور بینہ کسی شرم کے آپ جس بھی اپنے منٹل سٹیٹس سے گزر رہے ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ چل رہا ہوگا آپ کی زندگی میں لیکن کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا سوچیں گے سامنے والا کیا سوچے گا اگر میں نے اسے بتا دیا تو لیکن یہ جو بہت چھوٹی باتیں ہوتی ہیں یہ بہت بڑا impact ڈالتی ہیں ہماری صحت پر تو اسی لیے آپ کے ساتھ جو بھی 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 باتیں کھل کر بتائیں نیپالی گانا کوئی دو موسیقی 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 ڈاکٹر ڈشیلی شرما بہت سارے ہمارے جو شروطہ ہیں انہوں نے میسیج کر دیے ہیں اور ان کے بہت سارے سوال ہیں جو جس جواب چاہتے ہیں آپ سے ہمارے شروطہ ہیں انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کی کیا یہ سچ ہے کہ ہومیپیتی میڈیسن جب لی جاتی ہیں تو پہلے جو اس بیماری کے لیے لے رہی ہیں وہ بیماری پہلے بڑھ جائے گی اور اس کے بعد اس کا علاج ہوگا میرا کوششن نہیں بیماری 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 لے جا سکتی ہے اگر آپ کو ایک پروپر کلاسیکل ہومیپیاد دیکھنا پڑے گا جو آپ کی پروپر ہسٹری لے کے آپ کو ٹریٹ کرے اور ایک سوال اس بات سے بھی ہے اور یہ ہے سوشیل کمار کالینا سے انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم جنیون ہومیپیتی کلینک کی پہچان کیسے کریں اوکے سو جنیون ہومیپیتی کلینک کی اگر آپ کو پہچان کرنی ہے تو پہلی چیز یہ سمجھنی ہے کہ ہومیپیتی ڈاکٹر ایک ہنٹر ہوتا ہے مطلب وہ آپ کو سمجھنا چاہے گا تو جب وہ آپ کی ہسٹری لے گا ڈیٹیلز میں جائے گا وہ آپ کو سمجھنا چاہے گا کہ آپ کی لائف کیسی گئی ہے آپ کی جرنی کیسی گئی ہے تو جو وہ ڈیٹیل آپ کی ایموشنل ہسٹری مینٹل ہسٹری چائل ہوت ہسٹری کیونکہ ہمارے ہاتھ تین ہزار دوائیاں ہیں اس سے زیادہ پر آپ کو ان میں سے ایک ہی سوٹ ہوگی جو آپ کی پرفیکٹ میڈیسن ہوگی تو جب وہ ڈاکٹر وہ ہنٹ کر رہا ہے مطلب وہ آپ کی وہ ایک دوائی کے شود میں ہے تو آپ کو خود فیل ہو جائے گا کہ yes he is putting effort so he is a correct homeopathic doctor اور he may be the correct homeopathic doctor جی اور اور بھی بہت اگر آپ کی سوال اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی من میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں آٹھ ایک شونے آٹھ این ساتھ ایک شونے شونے ایک بار سہت اور آج اس سکارکہ میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شریف شرما اور ہم بھی بتا رہی ہیں ہمیں پیتھی سے جڑی ہوئی بہت ساری جو باتیں ہوتی ہیں کئی بار ہمارے من میں وہ اتنی زیادہ گہری بیٹھ جاتی ہیں کہ ہم اسی کو سچ مان لیتے ہیں پر وہ واسطوں میں جھوٹ ہوتا ہے تو ایسی ہی بہت ساری بھانتیاں جو ہیں آج جو ڈاکٹر شیلی شرما ہماری دور کر رہی ہے اور اگر آپ کے من میں بھی ہمیں پیتھی دوائیوں سے یا اس کی ٹریٹمنٹ سے جڑا ہوا کوئی بھی اگر سوال ہے تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں میسج کے دوارہ آٹھ ایک شونے آٹھ این ساتھ ایک شونے شونے ایک یعنی کی ایٹ ون زیرو ایٹری سٹیون وان زیرو زیرو وان اس نمبر پر میسج کر کے ہمارے بہت سارے شونتا اس وقت اس نمبر پر کال کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں پر آپ سبھی کو بتا دوں کہ کال ہم نہیں اٹھا پائیں گے آپ اگر میسج کریں گے تو شاید آپ کا سوال جو ہے وہ شامل کر دیا جائے گا ڈاکی شیلی ہماری جو ایک شروتہ ہے مہزبین جنہوں نے ہمیں کھڑلا سے فون کیا تھا جس طرح سے بہت سارے ہوسپٹلز ہوتے ہیں جہاں پر ہم جاتے ہیں ہمیں دوائیاں مل جاتے ہیں علاج ہو جاتا ہے تو کیا ہومیپیتھی کے بھی کوئی ہوسپٹل ہے ہاں ہومیپیتھی کے ہوسپٹلز ہیں پر آپ کو وہ زیادہ نہیں ملیں گے پر تیر آر فیو ڈاکٹرز ہو ہوسپٹلز اور ایک اور ہمارے شروتہ ہیں بابو لال جی انہوں نے ہمیں فون کر کے پوچھا ہے اور آپ سے سوال وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہومیپیتھی اور بائیو کیمک میں آخر کیا ڈیفرنس ہے ہومیپیتھک اور بائیو کیمک میں ڈیفرنس یہ ہے کہ بائیو کیمک ہومیپیتھی کا ایک کروڈ فارم ہے مطلب اگر بائیو کیمک میڈیسنز کی پوٹینسی مانو چھے ہوتی ہے یا دس ہوتی ہے تو وہی ہومیپیتھک میڈیسنز کی پوٹینسی 30 ہوتی ہے 200 ہوتی ہے وانم ہوتی ہے تو جو بائیو کیمک میڈیسنز کام کرتی ہے وہ مور ٹیشو لیول پہ اور ہومیپیتھک میڈیسنز مور اینرڈی لیول پہ کام کرتی ہے یہ ایک ڈیفرنس ہے اور ساتھ ساتھ بابو لال جی کا ایک سوال اور پیدا وہ یہ جانا چاہتے ہیں کہ کیا بائیو کیمک ٹریٹمنٹ کے ذریعے بھی جو مریض ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو سکتے ہیں ہنجی بائیو کیمک کے ذریعے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں پروائیڈڈ آپ کے ڈاکٹر پروپر ہسٹری لکھے آپ کو ایک صحیح بائیو کیمک دوائی دے اور اس جواب کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے بابو لال جی آپ کو اور میرے زبین جی آپ کو اپنے سوالوں کی جواب مل گئے ہوں گے اور بھی بہت سارے سوال ہیں اس وقت واتس اپ کے میسج میں ہیں جو ان کے جواب ڈاکٹر شیلی شرما سے ہم جانیں گے اور اب چونکہ پانچ بچ کر چوان منٹ ہو رہی ہیں ٹھیک چھے بجے آپ سنیں گے ہمارے دلی کے اندر سے انگریزی اور ہندی میں سماچان اور ٹھیک چھے بج کر دس منٹ پر جب ہم واپس آپ سے ملیں گے تب ڈاکٹر شیلی شرما کے ساتھ ہم اپنی باتچیت کا جو یہ سلسلہ ہے اسے جاری رکھیں گے کیونکہ ابھی بھی بہت ساری باتیں جو ہیں کرنی باقی ہے بہت سارے میتھ جو ہیں بہت ساری جو میتھائیں ہیں انہیں دور کرنا باقی ہے پھر ہال سنتے ہیں یہ وعدہ رہا فلم سے یہ اگلا گیت آوازیں کشور کمار آشاب ہوس لے کے چانس ہے پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے پتہ دس منٹ پر واپس آئیے ہاں بی پاست ہے مطلب میں کو لگتا ہے آڑ بے تک ببند کرو آڑ بے تک تھوڑی نہ ہوں میں کو لگتا ہے سیوین اوکلوک بھی لازٹ ہوئے گا میک یار میرا لاؤ میلی میرا لاؤ میلی ہوا دکھ 됐ہ ہوا 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 سنت ہوا ہماری جو باتیں ہماری صحت میں ڈاکٹر شیلی شرما کے ساتھ ہماری صحت میں ڈاکٹر شیلی شرما کے ساتھ میرا ایک ہماری صحت میں ڈاکٹر شیلی شرما کے ساتھ موپنی صحت میں ڈاکٹر شیلی شرما کے ساتھ ایک ساتھ ڈاکٹر شیلی شرما کیا اس کے لئے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کئی بار ان کے لئے بھی اگر انہیں سردیکھاسی ہو جائے تو ماں باپ یہی سوچتے ہیں کہ گھر کی جو دوائیاں ہیں پہلے انہیں وہ دیکھ کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ اگر بہت جلدی اگر جو انگلیش دوائیاں کہا جائے یا الوپیتھی کہا جائے اس کا سائد ایفیکٹ ہو گیا تو تو چھوٹے بچوں کے لئے بھی ہومیپیتھی سیف ہے یس ہومیپیتھی بہت سیف ہے چھوٹے بچوں کے لئے کیونکہ once again میں بولنا چاہوں گی کہ جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو کچھ بیماری ہوتی ہے یا انفیکشن ہوتا ہے تو وہ ریاک کرتا ہے سردی خاسی کے روپ میں ہر سمیں جب اس کو ایک سردی ہوتی ہے خاسی ہوتی ہے وہ اس پرٹیکلر وائرس یا بیکٹیریا کے لئے ایمیون سسٹم یا پرمنینٹ ریزیسٹنس ڈیولپ کر لیتا ہے پر جب وہ بچہ وہ بیماری سے بار بار سفر کر رہا ہے یا ریکاور نہیں کر پا رہا تو اس سمیں ہی شوٹ کنسلٹ اپراپر ہومیپیتھیک ڈاکٹر جو آپ کے بچے کو ہلپ کرے گا اور انفیکشن سے فائٹ کرنے میں اور لانگ رن ایمینیڈی ڈیولپ کرنے میں یہ بہت سارے جو ہم نے دیکھے ہمارے شروطہ بھی جو سوال پوچھ رہے تھے بیماریوں سے جڑے ہوئے اب ایک سوال جو کہ مجھو لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جوج بھی رہی ہوں گے اور وہ ہے موٹاپا ہماری ایک شروطہ ہے انہوں نے ان کا نام ہے مردلہ چودھری انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا ہومیپیتھی سے ویٹ کو کم کیا جا سکتا ہے اگر ویٹ کا کارن کیا ہے وہ دیکھنا ہے اگر اس کا لائف سٹیل خراب ہے ہومیپیتھی ویل نوٹ ہیلپ یو کیونکہ آپ کو لائف سٹیل چینجز کرنے ہوں گے پر اس کے پیچھے کوئی بیماری ہے وہ کارت ہے تو اس بیماری کو ٹریٹ کرتی ہوئے اس کا ایفیکٹ یا سائیڈ افیکٹ کہیں گے بیٹ لوس رہے گا بلکل اور اور بھی ہم اپنی کچھ شروطہوں کے سوال لیں گے پر اس سے پہلے سنیں گے یہ میٹھا سا کی چھڑا بھابی چھوڑ رہا ہوں نے 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 موسیقی کر سکتے ہیں کہا پہ نمبر ڈائیٹ کر سکتے ہیں موسیقی میرا نمبر ہے 9545426339 میں ریپیٹ کروں گی 9545426339 میرا ایمیل ایڈریس ہے ڈاکٹر ڈی آر شیلی ڈاکٹر ڈاکٹر ڈی آر کو تناiverse ہونے مسیم ڈاکٹر 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 ہو گیا یا انسائیٹی ہو گئی کیا ایسی کوئی ایسی psychological بیماریوں کے لیے بھی treatment available ہے ہومی پیتھی میں؟ یہ سترانک ان بیماریوں کے لیے definitely treatment available ہے میں تھوڑا اس کو elaborate کرنا چاہوں گی psychology, psychological imbalance ایک میجر cause ہے بیماریوں کا کوئی بھی chronic disease لے لیجیے monodiabetes اس کے پیچھے بھی psychological stress ایک میجر ریزن ہے آتھریٹس ہے یا آئی بی ایس ہے تھائیرویڈ ہے psychological stress ایک بہت میجر ریزن ہے because when we are psychologically stressed مطلب ہم بہت سائیکلوجیکلی ڈسٹرپ ہوتے ہیں balance نہیں کر پاتے اپنے emotions emotional outburst ہوتے ہیں تو ہمارے باڈی کچھ ایسے رسائن بناتی ہے جو destruction کا کاف کرتی ہے and ہم انتردیوز کرتے ہیں ان پیشن کو تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ان ماریزوں میں نیچرل بیلنس آرہا ہے emotional level کا psychological level کا اور mental level کا تو وہ ٹھیک ہوتے ہوئے بیماری ٹھیک ہوتی ہے دوسری بات جو پیشن already depression میں ہے anxiety میں ہے ہمیوپیتی ان کے لیے بہت اچھا option ہے کیونکہ وہ آپ کو naturally balance کرے گا نہ کی آپ کے depression اور anxiety suppress کرتے ہوئے تو وہ آپ دیکھو کہ آپ depression کے medicines لے رہے ہو ہمیوپیتی کے لیے anxiety پر آپ کو نین نہیں آرہی ہے آپ active ہو آپ fresh ہو آپ پور لائف میں ہو اور موسٹ امپورٹنٹ یہ چیزیں ریوارس ہو جاتی ہے کافی حد تک بھی تھومیپیتی کے لیے میڈیسنز اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ایک اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ جو پیشنٹس ڈرتے ہیں کہ بھائی وہ ڈپریشن کی بات اگر جاکر کہیں گے اپنے ڈاکٹر سے یا انسائیٹی کی بات کہیں گے تو انہیں ایسی دوائیاں دے گی جائیں گے شاید انہیں ان میڈیسنز پر ڈپینڈ رہنا پڑ سکتا ہے یا بہت لمبے ٹائم تک ان دوائیوں کو لینا پڑتا ہے کیونکہ جب کبھی ہم اپنے مانسک وکاروں کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے من میں یہی ایک سوال آتا ہے کہ شاید ان وکاروں سے لڑنے کے لیے انہیں تاؤمر اب دوائیوں کا ہی سہارا لینا پڑے گا پر جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ ہومیپیتی میں اس طرح سے آپ کی باڈی کو ہی آپ کی باڈی کے سسٹم کو ہی اتنا اچھا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ خود ہی ان سبھی چیزوں تو ہینڈل کر پہے اور اب ایک سوال جو ہے ڈاکٹر شیلی وہ یہ بھی پوچھنا چاہوں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو میٹرو سٹیز ہوتی ہیں ان میں پلیوشن کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ جو پلیوشن ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہمارے لنگس ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ افیٹ کرتا ہے اور پھر چھوٹی چھوٹی ایلرڈیز سے شروع ہوتی ہوئے بات جو ہے وہ بہت زیادہ بھی بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ گمبیر بیماریاں بھی ہونے لگتی ہیں فیفروں سے سمبندید اگر ہم بات کریں تو یہ جو فیفروں سے سمبندید بیماریاں ہیں اور انہیں ہم کیسے دور رکھیں اور اس کے لئے سب سے پہلے ہم اپنی فیفروں کو کیسے ہی مضبوط بنائیں سب سے پہلے چیز اگر آپ سموک کر رہے ہو quit smoking آپ ٹباکو لے رہے ہو quit ٹباکو آپ اپنے کھانے پینے میں ایسی چیزیں انکلیوڈ کیجئے جو مور نیچرل ہے مور اورگانک ہے اور جنک نہیں ہے کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کی باڈی کی ایمیون سسٹم کو ہلپ کرتی ہیں آپ بومبیسٹی چھوڑ کے نہیں جا سکتے پر آپ خود کو تو سٹرونگ کر سکتے ہو تو ہم ریدہ دن فائٹنگ دار ہم خود فوکس کریں کہ ہم کیسے سٹرونگ بنے اور ہم کیسے ان بیماریوں سے فائٹ کریں آج کر لوگ کرنش ٹرائٹس پہ جاتے ہیں مال لٹیشن ہو جاتے ہیں وہ اگین ہمارے لنگز کو ویک کر دیتا ہے وہ اگین ہماری ایمیون سسٹم کو ویک کر دیتا ہے یا پلیوشن میں اگر آپ جا رہے ہو تو ٹرائے کیجئے کہ زیادہ در پلیوشن میں نہ جاؤ اور جگ بیکیشن ہو جس کو آؤٹ آف سٹی آپ کنٹری سائی جائیے اگر بومبی کے باہار رہتے ہو گو دیر آپ کو اتنا بھی ریچ اوکسیجن ملے گا آپ کو بہت بینیفٹ کرے گا اور اب کارکرم کا جو سمیں ہے وہ سماپ تو ہونے والا ہے آپ سے باتیں کرتے کرتے کب اتنا وقت بیٹ گیا پتا ہی نہیں چلا چلتے چلتے آپ ہمارے سبھی سننے والوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے میرا ایک ہی سندیش ہے آپ سب کے لیے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو mentally emotionally balance رکھئے بکلز آپ کی mental health اور emotional health آپ کی physical body پہ بہت افیکٹ کرتی ہے even بکھار سردی خاصی cancer جیسے بیماریاں بھی psychologically trigger ہو سکتی ہے اپنے آپ کو balance رکھئے meditation کیجئے proper meditation healthy foot کھائیے healthy mind رکھئے that's it and have more positive creative things in your life to do مطلب ہم کام کرتے ہیں پر ہمارے کام میں آپ یہ میشور کیجئے کی creativity کتنی ہے مطلب میں کتنا چیز بنا رہی ہوں ایک friendship ہے اگر اس کو کتنا بنا رہی ہوں relations کو کتنا بنا رہی ہوں میں artistic کتنی ہوں rather than ہم destructive کام کریں jealousy anxiety all this things so try to be more creative in your life and more balanced بالکل تو میں تو یہی کہوں گے کہ جو بھی کام کریے ہستے مسکراتے ہوئے کریے اور پھر دیکھئے زندگی جینے کا اپنا ہی ایک الگ مزائے گا Dr. Shelly Sharma آج آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئی ہمیں اتنی ساری جانکاری دی اتنے سارے ہمارے جومتز تھے انہیں آپ نے دور کیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد thank you Amita I had a really very good time with you same here doctor اور اب دوستوں چلیے سنتے ہیں کارپنم کا یہ آخری کی چل سے خلق چل تمت ہی نجا ہی نجا کارپنitution expansion اور ymph ۔ ہی آپ ۔ ہی hotels ۔ ۔ ۔ موسیقی